سلامان الرحیم قابل احترام گورنر سند جناب کامران تسوری صاحب قابل احترام وزیر اعلیٰ سند جناب مراد علی شاہ صاحب قابل احترام جناب امین الحق صاحب فیڈل منسٹر انفرمیشن ٹکنالوجی قابل احترام وفاقی وزراء جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سند حکومت کے صوبائی وزراء میر کراچی مردزا وحاب صاحب پاکستان کے مائناز بینکرز اور اس ہال میں موجود انتہائی قابل اور ذہین طلبہ و طالبات اور ہمارے کراچی کے دوست ممالک سے تعلق رکھنے والے کانسل جنرلز چانچلرز پروفیسرز خواتین وزرات اسلام علیکم آج مجھے یہاں پر حاضر ہو کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ابھی آپ نے سنا جناب مراد علی شاہ صاحب نے جو کہ ایک جہاں سال وزیر اعلیٰ ہے وہ صبح سندھ میں انہی خدود پر لیپ ٹاپس اور دوسرے جو ترقیاتی وسائل مہیا کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو بڑی اختتار کے ساتھ بتایا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ اس معاملے میں الحمدللہ اپنی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے بڑی محنت کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے گورنر سیند جناب کامران تسوری صاحب نے گورنر ہاؤس میں جو نوجوانوں کے لیے ان کی ٹریننگ کے لیے ان کے کورسز کے لیے جو انہوں نے یہاں پر ایک شاندار پروگرام کا انعقاد کیا ہے وہ یقیناً وہ بھی اللہ کے تحسین ہیں اور میں شاہ صاحب کو بھی اور آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ طریقہ ہے قوموں کو آگے بڑھانے کے لیے آج کس محفل کے حوالے سے میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے جناب امیر الحق صاحب کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں اپنی وزارت میں بہت محنت سے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور شہزا خواجہ صاحبہ کو اس بچی نے بڑی محنت کی ہے میں ان کو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرے نوجوان اس قوم کے عظیم فرزندوں اور صبح سندھ کی ابھی میں جب ہم لیپ ٹاپس دے رہے تھے تو میں نے اکثر بچوں سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے تو اکثریت مطاق ان کا تعلق کوئی لڑکانہ بتا رہا تھا کوئی سجاول بتا رہا تھا کوئی کراچی بتا رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ طریقہ کہ ہم اس ملک کے طول عرض میں اپنے نوجوانوں کو ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں اور اس کے لئے جتنے بھی وسائل ممکن ہیں ان کے قدموں میں نشاور کریں یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی تیزی سے ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا کل اسلام آباد میں میں نے جو فری لانسرز کے لئے جو پروگرام کا ہم نے آغاز کیا کیپٹل وینچر انویشن اور وکیشنل ٹریننگ کے لئے تو وہاں پر میں نے اسٹالز دیکھے نوجوان بچوں اور بچوں کے آپ یقین کریں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے نوجوانوں نے کس طریقے سے اپنی محنت سے کل ایک بلکہ دو سٹالز میں انہوں نے جو کیلے کا جو چھلکا ہے اس کو کنورٹ کیا ہے ایک بہت یوزبل پروڈکٹ میں اس کو کلوت میں بنایا ہے اس کا پلاسٹک بنایا ہے اب بتائیے پھر ایک اور سٹالز میں ایک بچی نے ڈرون بنایا وہ تھا جس کے ذریعے وہ ذراعت کے حوالے سے وہ خدمات کا انہوں نے ایک پورا پروگرام بنایا اس طرح عدویات کے حوالے جو اور بے چھمار سٹالز تھے تو یہ انہوں نے مہدود وسائل اپنے ماں باپ کی محنت کی کمائی سے انہوں نے یہاں تک وہ پہنچے ہیں یقیناً حکومتوں کا وفاق کا صوبوں کا اپنے اپنے تائیں اس پر کانٹریبوشن ہوگی لیکن اس ملک کے طول عرض میں جو کروڑوں بچے اور بچیاں جو ایک کے حصول کے لیے ہر قربانی دیننگ لے تیار ہیں جو اپنے خاندان کا بوچ بانٹنے کے لیے تیار ہیں ان کو وسائل اور اپیٹرنٹیز مہیا نہ کرنا اس سے بڑا کوئی اور نہ ظلم ہو سکتا ہے نہ کوئی جرم ہو سکتا ہے لہٰذا ماضی میں جو میں نے بتا اور خادم پنجاب کے جو کچھ کیا اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا وفاق میں وزیراعظم نواز شریف صاحب نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے ابھی شاہ صاحب نے سندھ کے حوالے سے جو فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اب اگلے ماہ ہماری جو ٹرم پوری ہو رہی ہے اور یہ ایک لاکھ لیپ انشاءاللہ یہ پچھلے یہ پچھلے بجٹ کا ایک لاکھ لیپ ٹاپ ہے بائیس تیس کا تیس چوبیس میں ایک لاکھ لیپ ٹاپ اور اس کی پرویجن کی گئی ہے اور وہ انشاءاللہ جو بھی نئی حکومت آئے گی جس کو عوام مینڈٹ دیں گے وہ ایک لاکھ لیپ ٹاپ صرف میرٹ کی بنیاد پر وہ تقسیم کریں گے جس طرح آج یہاں پر ہو رہا تھا کوئی سفارش کوئی سفارش کوئی نیپوٹیزم کوئی رشوت نہیں صرف تعلیم میار ہے جنہوں نے اے گریڈز لیے ہیں اے پلس لیے ہیں ان کو یہ لیپ ٹاپ مل رہے ہیں ساتھ ایک اور شرط ہے کہ وہ پبلک یونیورسٹیز یا پبلک انسٹیوشنز ہوں نہ کہ پرائیوٹ پرائیوٹ اداروں میں تو لوگ بڑی مہنگی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں یہ بچے اور بچیاں جن کے والدین نے بڑی محنت سے ان کو پالا پوسا ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ہینڈ ہولنگ کے لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے اور آج میں یہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اگلے الیکشن میں کس کی حکومت ہوگی لیکن اگر اگلے الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہمارے جو ساتھی ان کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنا کر عوام کے خدمت کرنے کا موقع دیا تو میں یہاں پر یہ ارث کرنے چاہتا ہوں کہ سوبوں کے ساتھ مل کر شاہ صاحب میں آپ کی خدمت میں ارث کر رہا ہوں کہ سوبوں کے ساتھ مل کر 50% سوبوں میں وفاق مل کر ایک لاکھ دو لاکھ نہیں ہر سال پانچ دس لاکھ لیپ ٹاپ پورے پاکستان میں ذکر کرے اس سے ایک انقلاب آئے گا انکوبیٹرز وہ اسٹیبلش کیا جائیں ورکشاپ اسٹیبلش کی جائیں ان بچوں کی ان کو پوری طرح ان کو ہم فسلیٹیٹ کریں اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچے جو الحمدللہ ہمارے قوم کا مستقبل کی زمانت ہیں یہ پاکستان کے لیے وہ اربوں ڈالر کما کے لے آئیں گے جو کہ ہماری انڈسٹری سند حرفت ابھی تک وہ ٹارگٹ اچیف نہ کر سکی آج جہاں پر بینکرز بیٹے ہیں میں ان بینکرز کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے یوت لون پروگرام کے تحت انہوں نے ابھی ان چند مہینوں میں تیس ارو برپے انہوں نے تقسیم کی ہیں ان نوجوانوں کو جن میں سند بلوچستان پنجاب اور کیپی گلگت بلتستان اور کشمیر سب شامل ہیں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں چاہے وہ حبیب بینک کے پریزیڈنٹ اور جیب صاحب ہوں چاہے وہ پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ ہیں یا سند بینک پریزیڈنٹ ہیں یا خیبر بینک کے پریزیڈنٹ ہیں یا سٹیٹ بینک کے چیمیر جو بھی ہیں میں ان سب کا انفرادی طور پر اور استعمائی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن یہ کافی نہیں اگر دیکھئے اگر ہم نے ایس ایمیز کے لیے سمال اعظام وضع نہ کیا تو ماف کیجئے میں اگر کوئی گستاخی کروں تو میں ماف چاہتا ہوں تو پھر بینک عام طور پر بڑے بڑے بزنس ہاؤزز کو وہ لونز دے دیتے ہیں یا ٹی بلز میں انویسمنٹ کر لیتے ہیں گورنمنٹ بانڈز میں انویسمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ ان کی انویسمنٹ بلکل سیف رہیں انکم رہے اور کوئی رسک نہ لینا پڑے رسک کے بغیر تو دنیا نہیں جلتی رسک کے بغیر تو نہ کوئی کاروبار چلتا ہے نہ ریل چلتی ہے نہ کوئی معاش چلتا ہے رسک لینا پڑتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آگیا ہے کہ ہمیں بینکرز کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کریں اور منڈیٹری ہم ان کے اوپر یہ بات لازم کر دیں کہ پوری ان کی جو پورٹ فوریو ہے اس میں یوت کے لیے نوجوان کے لیے چھوٹے کسان کے لیے چھوٹے دکانداروں کے لیے دکانداروں کے لیے اتنی اماؤنڈ ان کو منڈیٹری ان کے برلازم ہوگا کہ ان کو لس برس کریں یہ ہے وہ طریقہ دنیا میں آگے بڑھنے کا آج یہ سب بیٹھے ہیں انتہائی مطرم لوگ ہیں میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تین ارب ڈالر جو کہ ماضی قریب کی حکومت میں چار فیصد پر بڑے بڑے بزنس حاضرز کو دے دیا گیا آج میں بھی ان کو میں ملوں گا وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ پاکستان کے لیے بے پناہ پیداوار کرتے ہیں رسک لیتے ہیں پرڈکشن کرتے ہیں پلائیمنٹ کرتے ہیں ایکسپورٹس کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تین ارب ڈالر بڑے بڑے بزنس حاضرز کو دے دیا گیا ان بچوں کا خیال کو نہیں رکھا گیا ان بچوں کا خیال کو نہیں رکھا گیا چھوٹے کسانوں کا خیال کو نہیں رکھا گیا سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ان کا خیال کو نہیں رکھا گیا اگر یہ اگر یہ ڈسٹیبوشن ایکوٹیبل ہوتی تو پھر ہم اگلیٹیرین سوسائیٹی کی طرف بڑے ہوتے میں سمیتا ہوں کہ ہمیں اس کے لئے ہمیں آگے بڑھنا ہے اس کے لئے کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ نظام ہم سب کو مل کر اس کو ہمیں شیپ دینی ہوگی تاکہ پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور ترقی کرے آج میں اس محفل کے حوالے سے آپ سب کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اور مجھے ایک اور چیز یہاں پر بڑی بھلی لگ رہی ہے بڑی بھلی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پر قومی یکجیتی کا برپور اظہار ہے کیا گیا ہے یہاں پر اس کا سارا مظاہرہ یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر الحمدللہ پاکستان پورے پاکستان سے جو لوگ ہیں جو کراچی میں بستے ہیں وہ موجود ہیں کراچی کے غیور عوام موجود ہیں اندون سندھ کے غیور عوام موجود ہیں اور مل کر یہ گلدستہ یہاں پر بیٹھا ہے یہی وہ طریقہ ہے اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے یہی وہ طریقہ اگر ہم نے پاکستان کو غربت اور بے رزگاری سے نجات دلانی ہے اس کے لئے ہم نے الحمدللہ ایک بہت مربوط اور ٹھوس پلان تیار کر لیا ہے پاکستان اب ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا جو بدخواہ تھے جو بدخواہ تھے وہ دن رات وہ اپنا جادو ٹونے کر رہے تھے پھوکے مار رہے تھے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے لیکن اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی بہتری منظور تھی اللہ تعالیٰ کو آپ کی ترقی اور خوشحالی منظور تھی کہ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا اب ہم نے اگلی سمن کی طرف جانا ہے اپنی معاشی ترقی کے لیے بیسک ریفارمز اور اپنی ایکانومی کو ری سٹرکچر کرنا ہے جو کہ لازمی ہے ابھی میں جہاز میں آ رہا تھا تو اسد گلانی مجھے کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب یہ آپ کو ذرا وزاعت سے بتانا چاہیے کہ یہ ری سٹرکچرنگ اور یہ ریفارمز کیا ہوں گی کہ اشرافیہ بوجھ کبور کرے بیوہ اور یتیم نہیں وہ تو پہلے ہی مہنگائی کی طرح بہت دبے ہوئے ہیں اس قوم کا ہاری جو ہے ایک بیٹی نرس ایک ایک طالبلم ایک استاد اگر پاکستان نے اگر پاکستان نے ترکی کرنی ہے تو پھر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا بھیجلی کے بلوں کی جو چوری ہوتی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا گیس کی جو چوری ہوتی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا تب پاکستان جا کر ایک عظیم ملک بنے گا محنت اور امانت اور دیانت سے اور میرا یہ امان ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا یہ وہ پروگرام جو ہے اس آئے اس آئی ایف سی یہ انشاءاللہ پاکستان کو اس منزل تک لے کے جائے گا جس کے لیے آپ کے عظیم بزرگوں نے بڑی عظیم قربانیاں دیں حضرت قائد عظم کی لیڈرشپ میں یہ پاکستان مارز وجود میں آیا انشاءاللہ وہ خواب ضرور پورا ہوگا آج میں نے ایرپ نیوز میں ایک آرٹیکل پڑھا ہے اور وہ ایک پاکستانی نہیں لکھا وہ کوئی شاید میڈلیسٹ کا کوئی بڑا نامور وہ لکھاری ہے اس نے لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں جس سے کہ پاکستان ترقی کی راستے کو پر گامدن ہوا چاہتا ہے یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں قوم کے یہ بڑے بچے جو بیٹھے ہیں جنہوں نے آج اور یہ بچی ہیں بیٹھئے جنہوں نے آج یہ لیپ ٹاپس لیے ہیں یہ انشاءاللہ یہ ہمیں بھی پاہر لگائیں گے اور پاکستان کو بھی پاہر لگائیں گے ان کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے پورا یقین ہے کیونکہ ان کی جوانی ان کی طاقت ان کی انرجی ان کی قابلیت ان کی محنت انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کی زمانت ہے میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کروں گا یہ نعرہ میرے ساتھ لگائیں پاکستان زورت پاکستان قائد عاظم قائد عاظم بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا